ٹیم پہنچی اور انہوں نے پریاس کیا دیکھنے کا کہ واسطوں میں جو یوجنائے چل رہی ہیں وہاں کاریے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں جی ہم بات کر رہے ہیں مراد نگر کے گیاسپور گاؤں میں گئے تو وہاں پر بہت ساری چیزوں کو دیکھا ٹیم نے دیکھا کہ چکت سا کیندر میں ڈاکٹر ہیں نہ ہی وہاں پر اسکولوں کے حالات سہی ہیں سڑک نہیں ہونے سے بھی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اسی کے ساتھ وہاں کے بہت سارے جمعیدار لوگوں نے بتایا کہ یوجنائے بہت آتی ہیں لیکن یوجناؤں کو کس طرح سے وہاں لاغو کی آجائے سے لے کر بہت سارے سوال رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جاگرکتہ کی بھی بہت بڑی کمی رہی ہے گرامینڈ بھارت کا ایک خاص کاریکرم جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ جو گرامینڈ چھیتر ہے کیا واسطوں میں وہاں وکاس ہو پایا ہے کیا واسطوں میں جو یوجنائے چل رہی ہیں وہ دھراتل پر دکھ رہی ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی ایک بڑا سسٹم ہوتا ہے پردھان ہیں پھر بلوک ہیں بلوک پرموک آتے ہیں اس کے بعد جلہ پنچائت صدس سے پورا جلہ پنچائت کا پھر ویدھائک اور سانسز بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ایسا کیا ہو جاتا ہے کی جو کاریے ہونے چاہیے وہ کاریے جمینی اس طرح پر نہیں ہو پاتے اسی پر ہم آج بات کریں گے اور اس سے پہلے ان گاؤں کی کیس تھی ہے اس پر یہ خاص رپورٹ نیٹوک ٹین کی ٹیم آج مراد نگر بلوک کے گیاسپور گاؤں میں پہنچی اور اس دوران ہم نے یہاں کے لوگوں سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ پچھلی کارکال کے دوران یہاں سرکاری یوجناؤں کا لوگوں کو کتنا لاو ملا اور آخر وکاس کے نام پر یہاں کتنا کام کیا جا چکا ہے اس گاؤں میں تقریباً تین ہزار لوگوں کے پاس وہ جالنے کا ادھکار ہے اس گاؤں کے پردھان کا نام اشوک تیا کی ہے اور یہاں کے کسان گنے کی کھیتی کرتے ہیں بات اگر اس گاؤں کی مکھے سمسیاؤں کی کرے تو تاتمیک چکتسہ کی سمسیہ کے اندر میں اکسے ڈاکٹرز کا نہیں ہونا علاج کے لیے 20 کلومیٹر کی دوری تے کرنا سواست سیباؤں کے لیے موڈی نگر یا مراد نگر جانا کے اندر میں گیٹ نہیں ہونے کے چلتے آساماجک تتوں کا جیرہ پراتمیگ ویدیالے کی سمسیہ پراتمیگ ویدیالے کی حالت کافی جر جر کبھی بھی دھارہ شائع ہو سکتا ہے سکول گاؤں میں سکشہ کا برا حال پڑھائی کے لیے شاتروں کو جانا پڑتا ہے دور کئی پریواروں نے بند کر آئی اپنے بچوں کی پڑھائی گرامیڑوں نے بھی گاؤں میں بہت سے سویدھاؤں کی نہیں ہونے کی شکایت کی ہے گرامیڑوں نے شوچالیوں میں دھاندھلی کاروپ لگایا ہے بزرگ پینشن اور ویدھوہ پینشن کو لے کر گرامیڑوں میں غصہ ہے گاؤں میں سڑکوں کو لے کر لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھر تک آر سی سی بچھوا دی گئی ہے لیکن کچھ جگہوں پر سرکی ابھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے یہاں پہ ہسپٹل میں رات میں کوئی بھی ویوستہ نہیں ہے ہمارے ہاں 20-20 کلومیٹر تک کوئی بھی ویوستہ ایسی نہیں ہے جو رات میں ہمارا مریض کوئی بیمار ہو جائے تو کوئی بھی ہمارے یہاں ویوستہ نہیں ہے ہسپٹل میں جبکہ گاؤں والوں نے جمین دی دان میں سواشتی باگ کے لیے کوئی بھی آج تک یہاں نہ ڈوکٹر بھی بہت کم بیٹھتے ہیں کبھی آجاتے ہیں کبھی نہیں آتے یہ سیچویشن ہو رہی ہے ہسپٹل میں کوئی ایمبولینس کی سویدہ نہیں ہے کوئی رات میں یہاں چکت سکی کوئی بھی سویدہ نہیں ہے یہاں یہ کوارٹر بھی بنایا گئے تھے کہ رات میں یہی پہ ڈوکٹر بھی اسرام کریں گے یہ ایمبولینس رہیں گی ہمیں بڑے بڑے سپنے دکھائے گئے اب بیسی کس بیڑ کا ہسپٹل ہے یا بیسی کس مریض بھی بڑھتی ہو سکتے ہیں اور آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی یہاں بڑھتی ہوئیں گے یہاں آج تک کوئی بھی رات میں کوئی بیوستہ نہیں ہے دن میں بھی ایک دکھا ڈاکٹر کی جو ڈوٹی لگتی ہے کبھی کبھی آ جاتے ہیں کبھی نہیں بھی آتے ہیں اگر گاؤں میں یہ سویدہ ہوتی ہے سکول پہ لیے سلیل پہ پڑھتے ہیں اور بچے پڑھتے ہیں دوسری طرف گاؤں کی پردھان کا کہنا ہے کہ گاؤں کی جنتہ آواز اٹھانے میں ان کا سہیوگ نہیں کرتی ہے ساتھ ہی دوبارہ چناؤں لڑنے کے سوال پر انہوں نے چناؤں لڑنے سے انکار کر دیا چناؤں میں دوبارہ جاؤں گے نہیں چناؤں میں لڑوں میں نہیں لڑوں گے تب ہی آپ سرندر کر رہے ہیں نہیں میں لڑوں ہی نہیں تب ہی سرندر کر رہے ہیں ابھی چناؤں لڑنا ہوتا تو ابھی ایک چیز بولتے ہیں ہم نے اپنے اس خاص کارکرم میں مرادنگر بلوک استھت گرام گیاسپور کے سب ہی ستھانی مددے اور سبھی سمسیاو کے آپ کے سامنے رکھا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اگلے کارکار میں یہ گرام واسیو کے سمسیاو کا سمادھان ہو پاتا ہے یا نہیں نیٹوک ٹین کے لیے شیونگو اور مرادنگر اور وہیں اگر ہم دیکھیں دوسرے گاؤں کے اندر تو وکاس کئی گاؤں میں ہو بھی رہا ہے اور کچھ گاؤں تک وکاس پہنچ نہیں رہا ہے مرادنگر کے راولیکلا گاؤں میں وکاس ہونے سے لوگوں میں خوشی ہے اور وہاں کی جنتہ کا کہنا ہے کہ کچھ کام باقی ہے جنہیں جمعیدار پورا کراکر دیں گے تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو سمانتہ والے جب بات ہوتی ہے تو کہیں وکاس ہو رہا ہے اور کہیں وکاس نہیں ہو رہا کارن کیا ہے تو کہیں نہ کہیں جو جن پرتینی دی ہے اس کو بھی جاگرک ہونا پڑے گا اور خاص کر گرامین چھیتروں میں سب سے زیادہ اہم جمعیداری جو ہوتی ہے وہ پردھان کی ہوتی ہے اس کے بعد بلوک پر مکر جلا پنچہ سدس سے کہیں نہ کہیں جو یوزنائے ہیں یا تو وہ راجنیتی کے شکار ہو جاتی ہے یا ہم یہ کہیں گے کہ جو بھید بھاؤ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اسی پر جو دوسرا گاؤں ہیں راولیکلا جی ہاں دونوں گاؤں مرادنگر چھیتر کے ہیں اس پر بھی ہماری ایک خاص ریپورٹ گرامین بھارت کی ٹیم اتر پردیش کے مرادنگر بلوک کے راولیکلا گاؤں پہنچے راولیکلا گاؤں کے قریب ساڑھے چار ہزار بوٹر ہیں اور یہ گاؤں مرادنگر سے پندرہ کلومیٹر دوری پر ہے گاؤں میں وکاس کی بات کریں تو گرامینوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں وکاس ہوا اور کچھ وکاس ہونا ہے جو ضروری ہے موسیقی موسیقی کیونکہ ہمیں اپنا کمانا ہے پردہان کو کما کے دے گا نہیں پردہان کی طرف سے جو اس کے کام ہے بسکر یہ دیکھتے ہیں جو نئی بوٹے بن بھی ہیں یا نئی جن جو لوگ 18 سال کے ہو گئے ہیں ان کے آدھار کارڈ یا پھر پین کارڈ کی بھی وستہ صحیح ہوئے ہیں کوئی کمی آپ کو دیکھتی ہے سڑکے بڑھ کے خوب بنی ہیں سو چالے بغیرہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ سکشا کے بھی لے کر کے سکول بغیرہ ہیں ہاں پہ ہیں کوئی دکت نہیں ہے کہیں سے کہیں دیکھتے نہیں اگر بات کریں پردہان کی تو پردہان مہیلا پردہان ہے ہاں پہ آپ کے جاؤں میں تو اچھا کام کرائیں انہوں نے ورطمان میں گاؤں کی پردہان کویتا چودھری کا کہنا ہے کہ سڑک سے لے کر انچر کالج تک کی صوبدہ ہے اور چکسہ کندر بھی ہے جسے لوگوں کو سہولیت ہو گیا میں نے گاؤں میں بہت سارے کام کرائی ہیں بہت سارے سڑکے بنوائی ہیں بہت سارے مطلب ایسے کام کرائی ہیں جلکو میں کرانا چاہتا تھا جو ٹوپیے سڑکے ہیں جو کورانی سے کورانی ٹوپیو سڑکے ہیں ان کو میں اچھے س اچھا مطلب ٹیلویل لگوا کے اور پوری اچھے سڑکے سارے بہت سرے بنایا ہیں بلکل چکسہ کی شہتر میں بھی کیا کچھ ابھی تک دیمیپنٹ ہوا ہے گاؤ میں کیونکہ بہت لوگوں کو بھاگنا پڑتا ہے شہر کی اور نہیں یہ تو اپنے گاؤ میں بہت اچھا کیا ہے ہمیں ہمیں پہلے اپنے گاؤ میں ہمیں اسپطالے بنوائے ہیں اور ان میں ڈوکٹر بھی اچھے سے بولائیں ہوں اور گاؤ میں جتنا بھی مطلب ہو سکتا ہے ہم نے پڑے اچھے سے کیا اور اچھے سے گہنکتے ہوئے ہم نے گاؤں میں جو ڈوکٹر بلائی ہیں ان سے بھی گاؤں والوں کے لئے بہت اچھا کیا ہے اور جتنے بھی گریب سے گریب آدمی چاہے کوئی بھی ہو اس میں ان کو دوائیاں وغیرہ اچھے سے ہے اور پھر ہی میں دلوانے کی کوشش کیا ہے بہت اچھے سے وکاس کی باتیں گاؤں تک پہنچتے پہنچتے ڈھکوستے ثابت ہوتے ہیں لیکن مراد نگر کی یہ ریپورٹ دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وکاس ہو رہا ہے ہم نے اپنی خاص کارکرم میں آپ کو دیکھا ہے کہ اس طریقے سے مراد نگر بلوک استدھ راولی کلا گاؤں جو پندرے کلومیٹر دوری پر پڑھتا ہے کیا اس کا استدھو ہے اور کس طریقے کے وکاس کے کارلے یہاں پر ہوئے ہیں اور جس طریقے سے یہ انگریجوں کے سمیے سے یہ گاؤں بسا ہوا ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے کارکار میں کس طریقے کے وکاس یہاں پر ہوتا ہے پلال اگلے کسی گاؤں کی ریپورٹ کے ساتھ ہم دوارے آپ سے ملاقات کریں گے پلال نیٹورک ٹین کے لیے شرم گوھر مراد نگر اور اسی پر ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑے ہیں ہمارے ساتھ اشوک تیاغی ہیں جو پردان ہیں گیاسپور اور ہمارے ساتھ پشپندر چودری ہیں راولی کلا سے آپ دونوں لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میں سب سے پہلے اشوک تیاغی جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ سمسیہیں آپ کے ہاں بہت ہیں اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ لوگ ساتھ نہیں دیتے شاید شاید یہی کارن ہے کہ جو وکاس کاریے ہیں اس میں پشڑاپن رہ جاتا ہے آواز نہیں اختی کیسے آپ کہیں گے اس بات کو کہ لوگ ساتھ نہیں دیتے ایسے کون سی جنگے رہی جہاں لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے اور آپ کی نہیں سنی گئی کیونکہ اس وجہ سے کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئے اشوک تیاغی جی اشوک تیاغی جی اواز آ رہی ہے جی چلیے میں پشپندر جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ کے جو گاؤں ہیں رابلیکلا وہاں پر جس طریقے سے لوگ بتا رہے ہیں کہ کاریوں تو بہت ہوا لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے تو کون کون سے کاری آپ مہتوپون مانتے ہیں گاؤں کے لئے کہ جو ہو گئے ہیں اور ایسے کون سے کاری ابھی ہیں جو ہونے ابھی باقی ہیں اشوکندر جی نمسکر صاحب جی جو ابھی کام ابھی بچے ہوئے ہیں پچھلے پانچ ورس میں جو ہم لوگ کرانا چاہتے تھے اس میں ہمیں گاؤں میں کھیل کی میدان کیا ہو سکتا ہے جو ہمارے گاؤں میں جمین نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے نہیں کروا پائے لیکن ابھی آنے والے سامنے میں ہم اس میں امپلیمنٹ کر کے کچھ جمین لیں گے گاؤں کے ساہیوگ سے اور اپنا کھیل کا گراؤنڈ بنانے کا ہے دوسرا بولیے بولیے آواز آ رہی ہے آپ کی بولیے دوسرا جو ہمارے گاؤں کا چھتپل بڑا ہے کچھ نئی بستیاں اس میں کچھ نئے لوگوں کے مکان بنے راستو پر جو چھوٹے ہو ہیں ان کو پرانا پرائیرڈوے کرانے کا ہم اس پہ زیادہ گھان دیں کیونکہ کووڑ کی ویجے سے تھوڑا سا پروہ ہمارا پچھلا بلکل پوشپیندر جی پوشپیندر جی ایک سوال ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ گرام جو سبھا ہیں ان کے اندر فنڈ کی کمی یہ کہا جاتا رہا ہے ہمیں سا اور بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیکن جس طریقے سے آپ کے گاؤں کے اندر کاریو ہے اسے تو دیکھ کر نہیں لگتا کہ کوئی فنڈ کی کمی ہے اسے لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا واسطوں میں اگر پردھان ہم کہیں گے جو جو بھی جن پرتی نہیں دی ہیں اگر سیریس رہے اور جاگ رکھ رہے تو بہت سارے کاریو سکتے ہیں کتنا صحیح مانتے ہیں سچیج کو آپ پشپیندر جی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا مینجمنٹ صحیح مینجمنٹ چیزوں کو فنڈ کو ادھر صحیح دسامن نال 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 اگر راستہ بنانا تو راستہ پر فوکس ہونا چاہئے آپ دوسری چیزوں میں آپ ہو جائیں گے جو جو اوپر آپ کے جند پرت نہیں دیئے اگر ہم بات کریں جلا پنچ صدق 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 بلوک پرموک یا ویدھائی صدق ان کی کیا استطیت ہے گرام چھتروں میں کاری کرانے کو لے کر جلا پنچ صدق بلوک پرموک کاری چھتر گاؤ سے بھار کاری کرا سکتے ہیں جو راست گاؤ کو کنیکٹ کرتے ہیں دوسرے گاؤ کرتے ہیں اس میں ویدھائی اور یہ سب لوگ کا الگ اپنا فنڈ ہوتا کاری کی جیمہداری ہوتی باقی گرام پنچ چاہت ایک سیپریٹ بورڈ ہوس میں پروپر فنڈ ہمار ساتھ اشوک شوکتیاگی جی کیا ستتیہ آپ کے گرام چھتر کی اور جو لوگوں کی شکایت انہیں لے کر آپ کو کیا کہنا ہے گاؤ پنسل کی شکایت ہے جی گردہ پنسل پنسل بزرگو کی پنسل نہیں بند ہے روز ہلو جی آواز آرہی آپ کی بولی ہے پنسل کی دکت آرہی بہت جی تو آپ نے آواز نہیں پنسل کے لیے اٹھائی بہت اس میں کئی بار بھرم بھروا لیے اور کیا پریشان ہے آپ کے سامنے آرہی ہے تو ایک گاؤ میں ہمارے پرائیمری سکول ہے دو تین بار میں بیش سے ملا کی وہ ایک کمرہ لینڈ تکراب لے پڑے آئے اسے تڑھو آنے کے لیے کئی بہت ملے بس کوئی ہمیں نہیں ملے آدھیکاری سہی یوگ نہیں کر رہے آپ یہ کہ رہے ہیں شکتی آگی جی بی آگی آگی ہمیں سہی یوگ نہیں کر آگی ہمارے کاری پڑھا ہوگا جو سڑکو کے کاری بھی کافی آگی بچے ڈی جی آگی ملے کو آپ کے گاہ میں سب سے مہترپورن ایسے کون سے کاری ہیں جو جلد سے جلد ہونے چاہیئے تیر وہ نہیں ہو پائے آپ کے کاریقال میں ہمارے ہاں جی پرائیمری اسکول پڑھنا چاہیے جو بی سینے ہمیں آدیس نہیں دیا وہ نہیں ہویا وہ ضروری کام تھا اور یہ اور تو کام ہمارے ہاں سب ہو رکھے ہیں لیکن شکایتیں لوگوں کی بہت ساری ہے آپ کے ہاں پہ شکایتیں بہت ساری ہیں کہ جو کاریے مہاں ہونے چاہیے اس طریقے کے کاریے نہیں ہو پا رہے ہیں سوچالیوں کو لے کر بھی بہت ساری شکایتیں لوگ کر رہے ہیں اسے لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ہاں دوستو سوچالی ہمیں بڑھنے ہیں جنہیں میں نے بارہ بار ہزار روپے خطوں میں دیئے ہیں جی اپنے آپ بھی نہیں بنائے ہیں تو آپ کو لگتا ہے شک تیاغی جی کہ سرکار جو پیسہ ہے گاؤں میں وہ پورا دے رہی ہے پورا پیسہ صحیح دیا ہے جی صحیح دے رہی ہے سرکار پیسہ ہاں جی آپ کے خاتوں میں آ رہا ہے کام کرانے کے لیے وکاس کاریے کرنے کے لیے ہاں جی آپ تو نہیں آ رہا آپ تو سمیہ پردانیاں پورا ہو لیا جی نہیں اب سے پہلے تک آیا ہاں جی آ رہا چلیے پشپیندر چودری جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کا جو پورا چھیتر ہے اگر ہم بات کریں وہاں مراد نگر کیونکہ بہت جیادہ آپ دیکھیں گے کہ سکریے بھی ہے بہت ساری چیزوں میں اور مراد نگر اپنے آپ میں ایک اہم ہے دوسرا گاجی آباد کے بالکل نزدیک ہے دلی کے بہت نزدیک ہیں ایسے میں ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بڑے بڑے جو دو تین گاؤں ہیں انہیں جوڑ کر جیسے آپ نے بتایا ہے کہ اس ٹیڈیم کیا کھیل میدان کے آپ نے بات کی اسے لے کر اور اس کے علاوہ ایسی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گاؤں کے لوگوں کو چاہیے اور اس پر واسطوں میں چاہے وہ سانسد ہیں ویدھایاک ہیں یا جلا پنچیت کے اور بھی پرتنی دی کوئی بھی ہو ان کو کار یہ کرنا چاہیے جس سے وہاں جو جتنے بڑے بڑے گاؤں جو آس پاس لگتے ہیں ان کا اور بھی خاص ہو سکے خوش پرندر جی میرا اس کے لیے دو اور تین سجاؤں میں تو سواست کو لے کر ہے کہ جیسے ہمارے سبھی جو مران نگر بلوک کی گاؤں ہیں میں جو سواست کی سویدھائیاں سبھی گاؤں میں نہیں ہو تو چار پانچ گاؤں کو جوڑ جوڑ کے ایک چھوٹا اسپتال بنا دے جائے اس میں مریضوں کو رہنے ٹیٹمنٹ کا ان کا افچار کا سادہ نو اور ان کی وہاں پر دیکھ بھال صحیح طرح سے کی جا سکے اور دوسرا ہے کھیل کو لے کے میرا ایسا ہی ہے کہ چار پانچ گاؤں کو جوڑ کے جمین کچھ کرا کے اس طرح سے بچوں کو پروچسائد کرا کھل کے لیے پروچسائد کیا جائے اور شخصہ کو لے کے بھی میرا یہ ہے کہ ہر پانچ گاؤں میں انٹرکولیز چھے گاؤں میں انٹرکولیز جو کیوں برادنے کے پاس میں صرف پورے بلوک میں میں دیکھتا ہوں تو تین انٹرکولیز ہیں اگر اس بلوک کی بات کروں جیسے میں سکتر گاؤں کے اس پاس گاؤں گا تو انتی انتی جب اگر گورنمنٹ تھوڑا فوکس کرے ہمارے سانسا پر ہمارے ویدھائک جیسے پہ جانتے ہیں تو یہ بڑا اچھا رہے گا چھتر کے لیے اور مراندے کے بلوک کے لیے وہ تو بلکل ہی اور ہونا بھی چاہیے لڑکیوں کے سکول اور لڑکیوں کے کولیز کے بارے میں آپ کے کیا رہے ہیں سکول کے لیے بات کر رہے تھے ہم جی میں کہتا ہے لڑکیوں کے سکول کے سکول کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے آپ کیونکہ ایک مانگ یہ بھی تھی کہ وہاں پر کہیں نہ کہیں لڑکیوں کے لیے انٹرکولیز یا ڈگری کولیز آنا چاہیے بلکل میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں بس اس پورے بلوک میں ہمیں دیکھتا ہوں جن کا اگر ہمیں بات کرتا ہوں سرانہ اور راولی اور یہ سب گاؤں کو دیکھتے ہوئے تو لگ بگ گاجے باد پچیس کلومیٹر کولیز پڑھتا ہے اور یہاں سے پچیس کلومیٹر پچیس کلومیٹر یہ پڑھتا ہے مہدنگر ہمارے ہمارے اس چیدر سے تو یہاں بھی ایک ڈگری کولیج کی کسی بھی انٹرکولیج اس کو ڈگری کولیج میں پھڑا بڑھا ہے چاہو سرانہ ہو چاہو راولی گاؤں سامودائی کے انٹر بڑا بن جائے کیونکہ کچھ حالات چکتسہ کے انٹر میں دیکھ رہا تھا کہ بہت بڑے حالات ہیں جبکہ جمین اچھی خاصی بڑھی ہے ایسے میں اگر 5-6 لوگ مل کے آس پاس کے پردھان مل کے کچھ نئی شروعات کریں تو کیا ایسے پریاس آپ کی طرف سے کیے گئے ہیں ہمارے طرف سے کیے گئے لیکن اس میں کیا کہ جمین کا آونٹن تو گورمنٹ بھی پروائیڈ کرائے گئے کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ کریں بھی سبی لوگ مل کے اور ہم پریاس بھی کریں ہم پرند بھی کرا سکتے ہیں جمین کا آونٹن اور باقی پرکریہ تو ہمارے جو اچھا بھی آ رہی ہیں ان کے مادیم سے اور ہمارے سانسد پرتینیدھی ہیں ہمارے ویدائق پرتینیدھی ان کے مادیم سے ہم لوگوں نے پریاس بھی کیا جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم اس طرح کی پرستہ رکھتے ہیں آپ اپنے یہاں کے جن پرتینیدھی جو پردھان ہیں ان سے کتنے سنتوست ہیں کہ وہ صحیح کاریے کر رہے ہیں اور کاریے میں کہوں گا کہ امدہ ہو رہے ہیں میں پرتان پتی ہوں تو میں تو آپ تو پورا سمرتن کریں گے ایسا جرور ہی نہیں ہے اگر کہنا کئی کامیاں لگتی ہیں تو سوال بھی اٹھنے چاہیے بلکل اٹھنے چاہیے بلکل اگر کچھ کامیاں ہوتی ہیں لوگوں بتانا چاہیے جن پرتینیدھی ان کو اپنے اپنے چاہیے جے کہیں نہ کہیں جن پرتینیدھی کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے چلے پشپیندر چودری جی کیا کہنا چاہیں گے آپ کوئی ایک ایسا میسیج کی جو سب سے سکت آوشک ہے اس چھیتر کے لیے ایسی کوئی ایک چی جس کی آج آپ ایک مانگ کریں تو ہم یہ کہیں گے شاید وہ آپ کی مانگ صحیح جنگیں پہنچ جائے اور اگلی بار جب ہم آپ سے جڑیں تو وہ کاریے وہاں پہ چل رہا ہو یا پورا ہو چکا ہو ایک بچوں کے لیے کھیلنے کا ایک میدان ہو جائے جس کے لیے پانچھے گاؤں مل کر بھی کام کرنے کو تیار ہیں اپنے آپ میں ایک نئی سوچ بھی ہے کہ کسی طریقے سے کچھ چیزیں مل کر ہو جائے کیونکہ الگ الگ جنگیں بنائیں گے تو مینٹین کون کریں گا یہ بھی ایک سوال رہتا ہے ایسے میں پانچھے گاؤں کو جوڑ کر اگر کچھ نیا ہو سکتا ہے تو کرنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں بکاس کاریوں کے لیے سب کو ساتھ آنا بھی چاہیے کم سے کم راجنیتی ہونی چاہیے لیکن اس بکاس کاریوں کے لیے نہیں جو جنہت کے ہوتے ہیں آج گرامین بھارت میں تاہیے دیجے مجھے جیہل موسیقی 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 چٹپٹی چاٹ ہو یا پھر ہو تیکھی چاؤں گین پنجابی کھانے کا تڑکہ ہو یا پھر ہو مگلے کھانے کی خوشبو پہاڑی دال کا ذائقہ ہو یا پھر ہو موسیقی